اسلام علیکم میرا نام احمد فراز ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹنگ اپلیکیشن اس کا کورس کورڈ جو ہے وہ ہے سی ایس آئی تری دو ون اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں اور کمپیوٹر کی کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے تو ہم پہلی سلائڈ پر چلتے ہیں جس کا نام ہے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر کے کمپیوٹر کا تعریف اب کمپیوٹر جو ہے اس کے پانے میں کہتا ہے کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین ہے جو کہ کسی بھی پرابلم کو سولف کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے جو کہ ہم اس پر انسٹرکشن دیتے ہیں وہ ویسے ہی پرفارم کرتی ہے ٹھیک ہے اس نے پرابلم کو سولف کرنا ہے کیسے جو ہم اس کو انسٹرکشن دیں گے اس کے مطابق کمپیوٹر میں کیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرے گی اس کے پروسیسنگ اپلائی کرے گی اور اس کو انٹرومیشن میں کنورٹ کر دے گی جب ہمارے پاس انٹرومیشن میں کنورٹ ہو جائے گا تو وہ اس کو سیو رکھنے کے لیے کسی فائل میں سیو بھی کر سکتا ہے کسی فائل میں سیو بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کو دوبارہ یوز کر سکے کمپیوٹر کا ورڈ جو ہے وہ کمپیوٹ کے ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کلکولیٹ کرنا کمپیوٹر کن بی یوز ایز ای کلکولیٹنگ مشین تو پروڈیوز ریزلٹ تو ای ویری ہائی سپیٹ کمپیوٹر ہمارے پاس ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے اور یہ کمپیوٹنگ اس کی سپیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے تو اس سے ہم بہت تیزی سے کلکولیشن بھی پرفارم کروا سکتے ہیں کمپیوٹر کا کام صرف کلکولیشن پرفارم کرنا ہی نہیں ہے بلکہ بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کے کام ہے لوگ اسے کسی بھی کام کو کو کوککلی اور ایزیلی یعنی بہت تیزی سے اور بہت آسانی سے کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہماری زندگی بہت زیادہ آسان بن چکی ہے اس سے ہماری زندگی میں بہت بڑا چینج آیا ہے کمپیوٹر آر اویلیبل ان ڈیفرنٹ شیفز اینڈ سائزز اب ڈیفرنٹ کمپیوٹر ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائزز میں اویلیبل ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ شائز میں کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی شیفز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور باقیوں کی شیفز جو ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور عام طور پر جو آپ نے کمپیوٹر دیکھا ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جس میں ایک ہمارے پاس مونیٹر ہوگا ایک کیبورڈ ہوگا ایک ماوس ہوگا اور ایک سسٹم یونٹ ہوگا جس کو آپ سی پیو بھی کہہ سکتے ہیں تو کمپیوٹر کیا ہو گیا کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین ہے جو کہ پرابلم کو سول کرتی ہے جیسے کہ ہم اس پر انسٹرکشن دیں گے اور اسی انسٹرکشن کے مطابق اس پرابلم کو سول کرے گی آگے چلتے ہیں کمپیوٹر لٹریسی کمپیوٹر لٹریسی ہم کیسے کہتے ہیں the term کمپیوٹر لٹریسی refer to the knowledge and understanding of کمپیوٹر and its uses کمپیوٹر لٹریسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جس سے کمپیوٹر کی ناو ہاو ہوگی اس کو کمپیوٹر کو use کرنا آئے گا تو وہ کمپیوٹر لٹریٹ بندہ ہوگا ٹھیک ہے a person is کمپیوٹر لٹریٹ if we understand کمپیوٹر and its application آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ بندہ کمپیوٹر اللیٹریٹ ہے اس کا مطلب ہے اس کو کمپیوٹر نہیں چلانا ہاتھا وہ کمپیوٹر کو ایزیلی نہیں چلا سکتا تو کمپیوٹر اللیٹریٹ بندہ وہ ہوگا کہ جو کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کی اوپر جتنی بھی اپلیکیشن ہے اس کو آسانی سے چلا سکیں اس کے بعد مرپس آتی ہے کمپیوٹر کی کریکٹرسٹک کہ کمپیوٹر میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے یہ کمپیوٹر کی خوبیاں کیا کیا ہیں ہم کمپیوٹر کیوں استعمال کرتے ہیں زیادہ سی بات ہے اس کی کوئی نہ کوئی خوبیاں ہوں گی اب اس میں پہلی خوبی دی ہوئی ہے یعنی پہلی کریکٹرسٹک دی ہوئی ہے سپیڈ کمپیوٹر کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی جو پروسیسنگ سپیڈ ہے کمپیوٹر پروسیسنگ ڈیٹا اٹ ای ویری ہائیڈ سپیڈ کمپیوٹر جو ہے کلکولیشن وہ بہت زیادہ تیزی سے پرفارم کر سکتا ہے انسان کی نسبت جیسے اگر میں آپ کو کہوں 34 ملٹی پلائے بے 72 کرو تو ہو سکتا ہے آپ اس کو کلکولیشن کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے لیکن کمپیوٹر پہ کیا کریں گے ہم جیسی ہی کلکولیٹر کلکولیٹر بھی ہے کمپیوٹر پہ کیا کریں گے اگر ہم جلدی سے 72 ملٹی پلائے بے 34 کریں گے ایکوال دوائیں گے تو اسی ٹائم ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گے یعنی کہ کمپیوٹر کی جو پروسیسنگ سپیڈ ہے وہ یومن سے بہت زیادہ فاسٹ ہے ایک کمپیوٹر can perform billions of calculation in a second ایک سیکنڈ میں billions of calculations perform ہو کر سکتا ہے کمپیوٹر کمپیوٹر سپیڈ is measured in میکا ہائٹس میکا ہرٹس اس کی جو سپیڈ ہے وہ میکا ہرٹس یا گیگا ہرٹس میں میر کی جاتی ہے جسے ہم mhz اور ghz بھی کہتے ہیں for example processing speed multiply 750 and 927 can take one or two minutes یہاں پہ ہم multiply کریں دو چیزوں دو numbers کو 750 اور 927 کو تو کافی زیادہ دو یا دو سے زیادہ منٹ وہ کہہ رہے لگ سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہی کام کمپیوٹر سے کریں گے تو وہ یہی کام within a second وہ کر دے گا دوسری خوبی یا دوسری کریٹسٹی کمپیوٹر کی کہہ reliability کمپیوٹر ہمارے پاس very reliable ہوتا ہے the electronic component in modern computer lately break reliable کا مطلب ہے پائدہ تو کہتا ہے آج کل کہ جو ہمارے پاس کمپیوٹر استعمال ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ reliable بھی ہیں دیسے نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے accuracy accuracy کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار بالکل accurate result دے گا اس میں کوئی error نہیں ہو سکتا error سے مراد کہ یہاں پہ اگر ہم دو numbers کو multiply کرتے ہیں تو اس کا جو result ہے اس کا جو answer ہے وہ ہمیں غلط نہیں بتائے گا کمپیوٹر کبھی بھی کمپیوٹر غلط result نہیں بتائے گا اس میں جو اس کی جو accuracy ہے وہ 100% تک ہوتی ہے accuracy means the computer provide result without any errors ٹھیک ہے computer can process large amount of data and produce results accurately the data the result can be wrong only if the data given to the computer is not correct کسی بچے کلاس کے نکالنے ہیں they can be chance of mistake in the result if it is performed by human being also however a computer can provide these results very accurately and quickly clear اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کلاس ہے اس کی ہم نے average نکالنی ہے تو ہم اپنی ہم خود اگر average نکالنے بیٹھیں گے تین student ہیں تو تینوں student کے marks لگار کے divided by 3 کریں گے تو وہ اس کی average آ جائے گے لیکن اگر ہم یہاں پہ ہمارے پاس error آنے کے chances زیادہ ہیں human ہے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے یا لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو human سے زیادہ chances آ سکتے ہیں error کے لیکن computer یہی کام چاہے seconds میں کرے گا within seconds کرے گا اور accurate کرے گا بالکل 100% correct answer دے گا چوتھے نمبر پہ ہماری جو characteristic ہے وہ ہے storage computer پہ ہم large data large number of data store کر سکتے ہیں permanently ٹھیک ہے permanent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ایک دفعہ save کر لیا اس کو بعد میں بھی اس کو استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں computer can store a large amount of data permanently people can use this data at any time کہ اگر ہم نے ایک فائل computer میں save کر دی ٹھیک ہے تو اس سے ہم computer سے واپس کسی بھی time جب ہمیں وہ فائل استعمال کرنی ہوگی تو وہاں وہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کیا کرتے ہیں آپ کو movies لیتے ہیں تو آپ اس کو computer پہ save کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی time شام time دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کوئی سی دوست اگر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ اسے بھی کسی بھی time وہ file copy کر کے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے computer میں permanently save کر لے کیونکہ computer جو ہیں وہ large number of data permanently save کر سکتا ہے the user can store any type of data in the computer the storage capacity of computer is increasing rapidly the computer can store thousands of capacity store capacity دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے جو پرانے زمانے کے computer تھے ان کی جو hard disk تھی وہ 512 کی تھی اس کے بعد اسی طرح سے 512 MB کی تھی پھر 1 GB کی آئی ٹھیک ہے پھر آپ سی کر سکتے ہیں اگر ہم ویسے computer books جو ہیں وہ اپنے گھر میں لاؤ گئے 1000 books لگ گے تو وہ library کی شکل اختیار کر جائے گا لیکن computer میں کیا کریں 1000 books easily store کر سکتے ہیں آج میں مار پاس ہے versatility versatility کا مووویز بھی دیکھ سکتے ہیں گیم بھی کھیل سکتے ہیں internet بھی جلا سکتے ہیں اس لئے جو ہے وہ is being used in every field of life computer use hospitals میں use کرتے ہیں آم banks وغیرہ user can play games listen music watch movies use the internet using the computer computer versatile ہے اس لئے وہ کمپیوٹر کمپیوٹر پہ music listen کر سکتا ہے movies دیکھ سکتا ہے کمپیوٹر سکتا ہے ٹھیک ہے چھٹے نمبر ہمارے پاس consistency کمپیوٹر کنسیسٹنٹ میں کام کرتا ہے کمپیوٹر اسی پہ کام کرتا ہے جب جو کی instruction ہم اس کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس پرسن کر دے تو پرسن جو ہے وہ بور ہو جائے گا اور ٹائیڈ ہو جائے لیکن کمپیوٹر نہ کبھی بور ہو گا اور ٹائیڈ نہیں ہو ٹھیک ہے کمپیوٹر کنسیسٹنٹ میں کام کرتا ہے کمپیوٹر ساری ساری jobs equal attention کے ساتھ پر فارم کر دے سکتا ہے کمپیوٹر کمپیوٹر اس کا نیٹورک دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹیڈ ہوں گے تو آپس میں وہ ایک نیٹورک کی شکل اختیار کر لیں گے ٹھیک ہے ان کو ہم دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر اگر آپس میں کنیکٹیڈ ہوں تو اسے ہم نیٹورک کہتے ہیں پیپل یوز ٹو کمینیکیڈ ویٹ ایچ اوڈر ان در ورل ٹھیک ہے نیٹورک سے ہم دنیا میں کسی بھی بندے سنیاں وہ بہت چیز کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ کا موبائل بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ کا موبائل بھی جو ہے وہ ایک نیٹورک کا پارٹ ہے جس نیٹورک کا نام انٹرنیٹ ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ is example of the network جس پہ billions of devices آپس میں کنیکٹیڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اب آٹھوے نمبر پہ ہے recalling recalling کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کمپیوٹر پہ اگر save کر دی جائے ٹھیک ہے تو اسے دوبارہ بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم جیسے کہ ایک میں نے کمپیوٹر میں فائل save کی ہے ٹھیک ہے تو دو دن بہار میں اس فائل کو recall کر سکتا ہوں اگر میرے فائل use میں آتی ہے تو میں اسے recall کروں ٹھیک ہے تو ایک چیز کمپیوٹر میں store ہے یہ information store ہے یہ data store ہے تو اسے ہم کسی بھی ٹائم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نوے نمبر پہ ہمارے پاس ہے control sequence control sequence سے مراد یہ ہے کہ جو instruction ہم کمپیوٹر کو دیں گے یہ کمپیوٹر جو ہے صرف اسی instruction کے according کام کرے گا اس کے علاوہ وہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ instruction پہ bound ہوگا strictly اسی instruction پہ ہی رہے گا ٹھیک ہے اگر ہم 2 plus 2 کرتے ہیں calculator پہ 2 plus 2 کرتے ہیں تو وہ 2 plus 2 ہی کرے گا ٹھیک ہے وہ instruction جو ہم نے دی ہے اس کو تو اسی پہ bound ہی کرے گا 2 minus 2 کیا ہے تو وہ minus ہی کرے گا ٹھیک ہے it follows the same sequence of execution that is given in the program دسویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے coast junction ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر کی ایک فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی characteristic بھی ہے کہ کمپیوٹر سے ہماری جو coast ہے وہ بہت زیادہ کم ہوئی ہے جیسے کہ ایک آفیس میں اگر میں کوئی کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کام کو perform کرنے کے لیے 10 person میں hire کرتا ہوں ٹھیک ہے تو 10 person اس کام کو manually کرتے ہیں اگر ہم hand return یا manually کرتے ہیں تو اس کی coast جو ہے وہ زیادہ آئے گی اور person کی salary وغیرہ بھی دینی ہوگی ٹھیک ہے تو لیکن اگر وہی کام اگر ہم ایک کمپیوٹر سے کریں ایک کمپیوٹر ہم لا کے رکھ دیتے ہیں اور ایک person کرتے ہیں تو وہی کام وہ ہے وہ چلدی بھی کر لے گا اور اس میں کوسٹ بھی کم آئے گی ٹھیک ہے تو less time بھی لگے گا یعنی کم time میں وہی کام کرے گا اور اس کی کوسٹ بھی کم آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں تک ہماری ویڈیو جو ہے آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہاتھ is hardware and software hardware کیا چیز ہے اور software کیا چیز ہے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل کو subscribe نہیں کیا تو میری چینل کو subscribe کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ سلائٹ چاہیے ہو تو نیچے مانے کا تو آپ نیچے لنک پہ کلک کر کے میری ویب سائٹ سے یہ سلائٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں شکریہ